اس طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہم لوگ پہلے بائیس تاریخ کو پردھانوانتری جی نے بائیس مارچ اتلے جنتا کرفیو کا اوہان کیا تھا پردیس کے اندر کچھ جلوں میں کیسے جب ہم لوگوں نے دیکھے تو تر پردیس کے اندر پہلے چرن میں تین دن کے لیے ہم لوگوں نے سولہ جنپتوں میں لوگ ڈاؤن کی کاروائی کی پھر ہم لوگوں کو لگا کی اس کو بڑھانے کی آو سکتا ہے تو پھر اگلے دن ہم لوگوں نے اس کو بھی بڑھانے کا کارے کیا اور پچیس مارچ سے پورے دیس کے اندر لوگ ڈاؤن چلا ہے لوگ ڈاؤن کا آج باروہ دن ہے تو سوہ بھائی کروپ سے اس دوران لوگوں کو تھوڑی بہت سمسیات تو جرور آئی ہے لیکن یہ تات کالک ہے ایک لمبے سمیہ کے لیے اتتم سواستے کے لیے اور سرکسیت بہت سے کے لیے ہمیں تات کالک سمسیات کو سہنے کے لیے اور اس کے انروپ اپنی دنچریہ کو بنانے کے لیے تیار ہونا ہی ہوگا اور اس دن سے جہاں بھی جن بھی راجیوں نے اس کا انپالن کیا ہے وہاں پر اس کے بہت اچھے پینام آئے ہیں میں سبھی دھرمگروہوں کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہوں گا کہ پہلے لوگ ڈاؤن کی کاروائی 21 دنوں تک پورے دیس کے اندر لوگ ڈاؤن ہونا ہے اس لوگ ڈاؤن کا انپالن کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہمارے پر، تیوہار اور انعیو جن، دھارمک آئیو جن جو بھی ہوتے تھے ان سبھی آئیو جنوں کو تات کالک روپ سے استقیت کر دیا گیا اور میں سب سے پہلے آبھار بکت کروں گا سبھی دھرمگروہوں کا کہ جنوں نے پردھان منتری جی کے آہوان پر سبھی پرو اور تیوہاروں کو اپنے سے الگ کر دیا نوراتری کا پرو ابھی سمپنو ہوا ہے اور سبھی لوگوں نے مندروں میں بھیڑ نہیں لگنے دی ابھی رام نومی کا ایوجن سمپنو ہوا لیکن کسی بھی مندر پر یا کسی بھی استان پر کوئی جلوس اور کوئی بھی بھیڑ نہیں کھڑی ہونے دی ایسے ہی انیہ مت اور مذہب کے لوگوں نے بھی اس میں سہبھاگی بن کر کے کسی بھی آئیوجن میں بھیڑ نہیں کھونے دی اور اس کا پیڑنام ہے کہ ہم اس مہاماری کو روکنے سے کیونکہ بیماری چہرہ دیکھ کر کے نہیں آتی ہے کسی کا مت مذہب کسی کا سمپردائی دیکھ کر کے نہیں آتی ہے بیماری تو بیماری ہے جو اس کی پرتی لاپروہ ہوگا سواہی گروپ سے بیماری اس کو اپنی چپیٹے میں لے گی اور اس کا ساؤدھانی کا دھیان رکھنے کا پیڑنام ہے کہ اب تک دنیا کی اندر بھارت کا جو پیڑنام ہے سب سے اچھا ہے کہ بھارت اب تک کنٹرول کرنے میں کافی حد تک اسے سفل دا ہے اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے کو کہتی تھیں وہے بھی اب بھارت سے مدد لے رہی ہیں کہ کیسے آپ لوگوں نے کرونا کو کنٹرول کیا ہے تو سواہی گروپ سے ایک بڑی اچھی سفلتہ آپ سب کے سیوگ سے کی جارہی ہے اور اس پورے مہم میں ایک بہت بڑا یوگدان آپ کا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ 21 دنوں کی کاروائی کی سفلتہ اس بات پر نرور کرے گی کہ آگامی کچھ دنوں کے لیے بھی ہم لوگوں کو سوسر ڈسٹینسنگ کو پالن کرنے کے لیے کیسے ہم اس کو پھیجوائی جس کو آگے بڑھا سکیں اور اس دن سے میں چاہوں گا کہ سبھی لوگ اس میں سہبھاگی بنیں 21 دن کے اس لوگ ڈاؤن کی کاروائی کے دوران سواہی گروپ سے سماج کے ایک بڑے تبکے کو کچھ پریسانی تاتکالی گروپ سے اٹھانی پڑی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے بھارت سرکار نے پردھان منطری جی کے نترتو میں اور پردیس میں ہم لوگوں نے بھی کچھ قدم اٹھائی تھے جیسے بھارت سرکار نے پردھان منطری گریب کلیان پیکیج کی گھوشنا کی انہوں نے اس بارے میں کہا کہ کینڈر یا راج سرکاروں کے جو بھی سفائی کرمچاری سواستے کے کرمچاری ادھکاری جو بھی چکیت سک اس کرونا کے خلاف اس اویان میں پہلے پنگتی میں آ کر کے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اور اپچار میں سوچتہ میں سینٹائیجیسن میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں ان سب کو ہم پچا اگر کل دربھاگے سے ان کے پرسات کوئی گھٹنا گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے تو اس پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا ایک سرکسہ قبر دینے کا کام بھارت سرکار نے پردان کیا ہے ایک بڑا کار ہے اس کے ماتجم سے کیا گیا ہے اور یہ تیس جون تک یہ عود ہی رکھی گئی ہے کہ تیس جون تک پہلے تاتکالی کروپ سے اس کا یہ بیوستہ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی پردیس بھارت سرکار نے پردان منطری کسان کلیان کسان سممان یوجنا کے انترگت ہر ایک کسان کو آگامی تین مہینے کے لیے دو ہجار روپے ہر مہینے دینے کی بھی گھوچنا کی ہے اور اس کی پہلی کسٹ کسانوں کے ایکاؤنٹ میں آنا پرارمب ہو گیا ہے اتر پردیس کے دو کروڑ چونتیس لاکھ کسان اس یوجنا سے سیدھے سیدھے لاوہانی تھو رہے ہیں پردان منطری جندھن یوجنا اس میں جتنی بھی محلہ لاوہارتی ہیں پورے دیس کے اندر ان سب کے ایکاؤنٹ میں آگامی تین ور تین مہینوں کے لیے پانچ سو روپے پرٹی لاوہارتی ہر مہینے دینے کی پرکریا پرارمب ہو چکی ہے اور اتر پردیس میں تین کروڑ چھبیس لاک لاوہارتی اس یوجنا سے سیدھے سیدھے لاوہانی تھو رہے ہیں نسلگ گیس سلنڈر بطرن کی یوجنا پردان منطری جی نے گوچنا کی ہے کہ آگامی تین مہینوں کے اندر اجولہ یوجنا کے جتنے بھی لاوہارتی ہوں گے ان سب کو رسوئی گیس نسلگ اپلپد ہوگا اتر پردیس میں یہ سنکھیا ایک کروڑ اٹھالیس لاک ہے ان لوگوں کو ہر مہینے نسلگ رسوئی گیس کے سلنڈر ہر مہینے تین مہینوں تک پرابط ہوتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی سنگٹھی چھیتر میں کم مزدوری پانے والے ورکرز کو اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی مزدور جتنے بھی کم ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں سنگٹھی چھیتروں میں سو سے کم ورکرز والے بیوثائق پرتشتانوں کی جو کل سنکھیا ہے اس میں ان کے پی اپ ایک آنٹ میں جو دھندہ سی جانی ہے وہاں بھارت سرکار اس دوران دے گی اسی پرکار سے بریشت ناگریک دیبیانگ اور نراسیت محلاؤں کے پینسن کی راسی میں بھی بھارت سرکار نے اس دوران اترکت راسی بھیجنے کی کاروائی کی ہے اور اس پر کاریا نرانتر چللا ہے پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا کے انترگت پاتر پریواروں کو پرتی یونٹ پانچ کلو چانول ہر ماہ دینے کی ویوستہ کی گئی ہے اسی پرکار سے نسلک گےہوں نسلک دال آدھی بیترن کی بیوستہ کی گئی ہے منڈرے گا کی مجدوری میں بھی بیس روپے بڑھتری کرنے کی کاروائی پرارم ہوئی ہے ہمارے پردیس میں پہلے ایک سو بیاسی روپیا ملتا تھا اب انہیں ایک سو دو سو دو روپیے ملا کرے گا یہاں بھی بیوستہ کرنے کا کاریا کیا گیا ہے اور اسی پرکار سے سویم سے بھی سموہوں کے مادیم سے جو کارے ہوتے ہیں اس پر بھی یا کاروائی ان لوگوں کے جو بھی سیوگ بھارت سرکار اور راجی سرکار کے دوارہ دیے جاتے تھے اس پر بھی بھارت سرکار اور پردیس سرکار نے ریبولونگ پھنڈ میں بھاری وردھی کرنے کا نرنے اس دوران دیا ہے پردیس سرکار نے بھی پردیس کے اندر جو لوگ جن کے کام اس دوران پر بھارت ہوئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی اپنی کاریوشنہ بنائی ہے خاص طور پر جو دیم بند ہوئے جو بھی جہاں پر بھی جو سکول کالج ہے چکت سال ہے یا انہے دیم بند ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپیل کی ان سبھی دیمیوں سے کہ اس دوران اپنے یہاں کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں ان لوگوں کو نیمیت بیتن دینے کی بیوستہ ہوئے کریں ایسا نہ ہو کہ کام کے دوران بیتن کٹیں دوسرا جو نرمان سرمک ہیں ان نرمان سرمکوں کی سنکھیاپ ہمارے پردیس میں انیس لاکھ نواسی ہجار ہے ہم نے اپنے یہاں لیور سے سپرتیک نرمان سرمک کے خاتے میں ایک ہجار روپے کا بھرن پوشن کیپ کا بھدہ پردیس سرکار سے دینے کی بیوستہ کی ہے اسی پرکار سے نگریے چھتروں میں کارے کرنے والے جو ٹھیلا ہے کھومچا ہے ریڑی ہے پٹھری بیوستائی ہے رکس چالک ہے پلے دار ہے یہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں سوابھائی گروپ پینسن ڈیبیانگ جن پینسن نراسط مہلا یعنی بدھوہ پینسن اور کشتا وستہ پینسن چار پرکار کی پینسن کی یوز نام ستاسی لاک ایسے لابھارتیوں کے خاتے میں ہم لوگوں نے ابھی پرسوں ہی ایک بڑی راسی ان کے ایک ایکاونٹ میں ہم لوگوں نے ایڈوانس ان کی ساتھ ہم لوگ نے ایک دیوستہ اور کی ہے کہ پردیس کے اندر انتوہ دے کے کار دھارک منڈرے کا کے مزدور یا پھر دھیلا کھومچا ریڑی لگانے والے جتنے بھی کام گار ہیں ان سبھی لوگوں کو دھیاری مزدور ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں لگ بھگ ایک کروڑ لوگ سیدھے سیدھے لابانی تو ہوتے ان سبھی لوگوں کو نسلک راسن کی بیوستہ ہم لوگ نے پہلی اپریل سے پرارمب کر دیا ہے کہ نسلک راسن جس میں بیس کلو گیوں اور پندرہ کلو چانول انہیں اپلپد کروانے کا کار ہم لوگ پرارمب کر دیے ہیں پرتیک پریوار کو یہ بیوستہ اپلپد کروانے کی کاروائی ہم لوگوں نے پہلے جن میں کر دی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جلادی کاریوں کو اس بارے میں نردیش زاری کیے ہیں کہ ہر جن پد میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں جن کے پاس راسن کار نہیں ہوں جو نراض ست ہیں جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے میں نے اس کے وارے میں بھی کہا کہ ان کی سوچی پنوا کر گرامینڈ چھتر میں گرام بکاس ادھکاری اور بیڈیو کی کمیٹی وہاں کے جوائنٹ ون سٹیٹ کے ساتھ مل کر سوچی جلا ادھکاری کو پلبد کروا دیں سہری چھتر میں ادھکاری یا سہر کے جو مکھ نگر ادھکاری ہیں یہاں اور جوائنٹ ون سٹیٹ کی کمیٹی جو بھی سوچی بنا کر جلا ادھکاری کو دے گی ان سبھی لوگوں کو بھی ایک ہزار روپے کا بھرن پوشن بھت اور ساتھی ساتھ ہم لوگ انہیں نسول راسن جگے جگے کمیٹی کیچن کی بیوستہ بنا بھید بھاو کی پرتیق بیکٹی تک راسن پہنچے پرتیق بیکٹی کو خادیان پہنچے اس کی بیوستہ پردیس کے اندر ید اسطر پر جہاں کی جا رہی ہے وہیں منڈیوں میں بھیڑ نہ ہو کہیں بھی سبجی منڈی ہو کرانہ منڈی ہو گلہ منڈی ہو دوا کی دکان ہو کہیں بھی بھیڑ بھار نہ ہو اس کے لئے آوستک کیا گیا کی پریاس ہونا چاہئے کی ایک سوسل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے یا تو ہم وہاں بیوستہ کریں اور انیتھا ٹھیلا ہے یا پھر اس پرکار کی سامگری کو لے جانے والے لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کے لئے بھی ہم بیوستہ کریں اور ان لوگوں کے مادگیم سے یہ کار محلے محلے بھیجوانے کا کار اور سبھی لوگوں کو سیوچنہ کا لاب دینے کی بیوستہ ہو اور یہ کار پردیس کے اندر آپ سب کے سیوک سے کرنے کا ایک پریاز پرارمب ہوا ہے منوس کے ساتھ پسووں کو بھی کوئی سمسیہ نہ پیدا ہو اس کے لئے پسو چارہ بھی ہر ایک جگہ پہنچ سکے اس کے بارے میں بھی یہ بیوستہ کی گئی ہے کہ اس پرکار کی کسی بھی کارے کو روکیں گے نہیں مارکٹ میں کسی چیز کی سامان کی کمی نہ پڑے اس پر بھی بیوستہ کی گئی ہے ہم لوگوں نے پردیس کے اندر الگ الگ اسطر پر اس پرکریا کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کارے کیا اب تک پردیس کے اندر ہم لوگوں کے لگ بھگ پچیس ہزار سے دھک باہن سامانوں کی ہر محلے تک ہر ایک اسطر تک پہنچانے کے لئے جہاں کارے کرنے ہیں وہیں سرکسہ میں ہم لوگوں نے اتر پردیس پولیس کے بھی لگ بھگ ساڑھے تین ہزار سے ادھک باہنوں کو لگایا ہوا ہے جو جرورت پڑھنے پر سرکسہ کے ساتھ لوگوں کو ساہتہ پہنچانے کا کارے بھی کر رہے ہیں ایک بڑی کاروائی اتنا بڑا کارکرم اتنا بڑا آیوجن یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے ہم لوگوں نے اسی پرکار سے اپچار کی بیوستہ کے لئے بھی ہوسپٹلز کی ایک لمبی سرنکھلا کھڑی کی ہے تین مارچ کو کرونا کا پہلا پیسین اتنا پردیس کے اندر دیکھنے کو ملا تھا اس سمیں ہمارے پاس ایک بھی لیب نہیں تھی جہاں ہم جانچ کروا سکے اور آج مجھے بتاتے وی ایک پرسندہ ہے کہ آج پردیس میں ہم لوگوں نے آٹ لیب تیار کر دی ہیں جن لیپس کے مادیم سے کرونا وائرس سے جڑی بھی جانچ کے سیمپل لے کر تدکال ہم لوگوں کو جانکاری دے سکتے ہیں ہمارے پاس پہلے چرن میں ہوسپٹل کی سنکھا اس پرکار سے نہیں تھی آج ہم نے سبھی 75 جن پدوں میں ہوسپٹل لیبل 1 کے کھول چکے ہیں لیبل 2 کے ہوسپٹل 51 جن پدوں میں کھول چکے ہیں لیبل 3 کے ہوسپٹل اگر مریض بہت گمبیر ہوا تو 6 ایسے بڑے ہوسپٹل ابھی ہم کھول چکے ہیں لیکن ہمارا پریاس ہے کہ ہم یہ ہوسپٹل کی سرنکھلا کو بھی ہر ایک جن پد میں اپلبد کروا سکیں ہر ایک جگہ اپلبد کروا سکیں اور مجھے پرسند آ ہے کہ ہوسپٹل کی پرکریا کو آگے بڑھانے کے لئے جب ہم لوگوں نے اس کاروائی کو آگے بڑھایا ہے تو بہت ساری جگہ سے ہم لوگوں کا اوفر ملیں نیچی چھتر سے اوفر ملیں کہ آپ ہمارے ہوسپٹل کو بھی کرونا کے اوف چار کے لئے اس کے اوفیوگ میں لیا جا سکتا ہے اور سچ مچ میں آبھاری ہوں ان سبھی سنستاؤں کا جنہوں نے اس مہاماری کے خلاف دیش کی اس لڑائی میں آگے آ کر کے اپنا یوگدان دیا ہے یا دینے کے لئے وہ سبھی لوگ تت پر دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ لڑائی دیش کی ہے اور یہ آج ابھی تو ہم اس لڑائی کو سفلتا پروک آگے لڑ پا رہے ہیں پردیش کے اندر اب تک ہمارے پردیش میں کل 275 کرونا پوزیٹیو کے ابھی تک جو معاملے دیکھنے کو ملے ہیں ان 275 میں سے 138 پسلے تین دنوں کے اندر ملے ہیں جو تبلیغی جماعت کے کارکرم سے جڑے ہوئے تھے جس میں تھوڑی بھی اور سعودانی ہوئی تو یہ بہت تیجی کے ساتھ سنکھا بڑھی ہے لیکن اب ہم لوگ ان سبھی لوگ کو چننک کر کے پورٹائین میں بھیجے ہیں جہاں پر 14 دنوں تک ان کے رکھ رکھا اور دیکھ بھال اور ان کی سرکسہ کے ساتھ ان کے اکچار کی بیوستہ ہوگی 14 دن کے اندر زیادہ تر لوگ سوست ہو جائیں گے سوست ہونے کی پرکریا کے ساتھ ہی اس کارکرم کو ہم آگے بڑھائیں گے سعودانی اور اس درست سے آج میں پردیس کے آپ سبھی دھرمہ چاریوں سے اپیل کرنی کے لئے میں نے سوئم آپ پر اس ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے میں اور ہمارے پردیس کے مکھے سچیو پردیس کے ڈی جی پی اپر مکھے سچیو گرے اور پردیس کے انیہ دھکاریکن آپ کے ساتھ سیدھے سمباد بنا رہے ہیں اور مجھے آپ سب سے یہ پیل کرنی ہے کہ کرونا ایک سنکرامک مہاماری ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے اپچار کے سامنے ایک پرکار سے بہبید ہو چکا ہے ان اس تیتیوں میں جب بھارت سپلتا پوروک کرونا کے خلاب لڑائی کو جیت رہا ہے تو بھارت کے پرتے ناغرک کا دہہ تو بنتا ہے کہ ہم سبھی بھارت کی اس لڑائی میں سیبھاگی بنے اور اپنے دیش کو سفلتا پوروک اس مہاماری سے اُبھارنے میں اپنا یوگ دان دیں اس کے لئے آپ سب کو میں نے آج ویسے شروع سے اس ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے یہاں پر آمنتیت کیا ہے کہ میں آپ سب سے سویم بھی اپیل کر سکوں یدیپی ہمارا جلہ پرساسن آپ سب کی سیوہ میں لگا ہوا ہے ہر پرکار سے آپ لوگوں کے سیوگ سے وہاں پر انہیک پرکار کے کارکرموں کو سیوہ کے کارکرموں کو آگے بڑھانے کا کارکر رہا ہے اس سب کے باب جوت آپ لوگوں سے سمباد بنانے کی پرکریا کو بھی آگے بڑھانے کا کار جلہ پرساسن کر رہا ہے لیکن میں نے اپنا دہہت کو بھی سمجھا کہ میں بھی پردیس کے سب دھرم گروہوں کے ساتھ ایک بار سویم بھی سمباد بناو میرے لئے یہ بہت کٹھن ہوگا کہ میں 75 جن پدوں میں پستی سب دھرم گروہوں کے ساتھ بات کر سکھوں لیکن میں چار پانس دھرم گروہوں کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہوں گا ان کے مہتوپون سجاؤں کو بھی جاننا چاہوں گا ایک آج کے سمیں میں ایسی کون سے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جس کے کارن ہم لوگ کرونا کو پراست کر سکیں اور اپنے 23 کروڑ کی آبادی کو سوست رکھنے اور ان کے سرقصد بھوسی کے لئے ہم لوگوں کی ایک اپریل سے لوگ ڈاؤن ہم لوگ پھیج وائج کھلوائیں گے اس دوران ہماری کیا کارے یوجنہ ہونی چاہیے اس معاملے میں اگر کوئی سجاؤ تاتکالی روپ سے یا پھر کوئی سجاؤ آپ لکھت روپ سے بھی میرے کارے کو بھیج چاہیں گے تو میں آپ سب 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 کروں گا کہ میں ایک ایک کر جان چاہوں گا سب موکھی منتری یوگی آدتنات جو ہیں وہ دھرم گروہ سے بارچویت کر رہے ہیں پندرہ اپریل فیز وائز جو ہے لوگ ڈاؤن کھولا جائے گا جو خود موکھی منتری یوگی آدت نات نے کہا ہے 23 کروڑ جنتا کو سوست اور سرکشت رکھنے میں ہم لوگ سب سپل ہوں گے میں آپ سب کا ہردے سے بنندن کرتا ہوں میں خاص طور پر ایک اور سے جانا چاہوں گا سب سے پہلے میں یہاں پر امن تک کروں گا کاسی سے ہی میں شروع کرتا ہوں کاسی میں سنکٹ موچن مندر کے مہن جی ہیں آپ کچھ سجھاؤ دینا چاہیں گے پر آپ کو دیکھئے آپ کو گا چاہیں کی دیتا آپ ڈی 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 ڈا ڈی ڈی ڈ ڈ آپ کے سجھاؤں کو بہت بہت عوینندن اور آپ نے جو سجھاؤں دیئے ہیں بہت امولیاں ہیں اور سچ مچ سبھی دھرمہ چارے اگر اپیل اپنے استر پر بھی کرنا پرارم کریں گے اس کا پربھاو پڑے گا کیونکہ سماج پر ایک بیابت پربھاو آپ لوگوں کا سب کا ہوتا ہے اور وہاں بہت مہتفون ہوگا ستوہ باوہ وہاں پر ہیں ستوہ باوہ نے کوئی جلا مہتفون ہوگا ستوہ بے اس نےارے terme و ش führt ہوجہ کے لئے گو آپ نے بھوجد پارک پھنچا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں نوستے سہارانپور میں سہارانپور مدنی صاحب ہیں وہاں پہ میں سب سے پہلے تو آپ کا ذہنے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ خوشی شروع کی ہے سامات کی یہ لوائے تو سب کو بلکل لڑی ہے سب بلکل رہی ہے تو ہم نے جیت کیا ہے وہ دشتر پر انشاءاللہ اس بات کا ایک بات ہے دو سجا ہوں کے پہلے یہ جو لوگوں کو کوئرنسائن کرنے کے لیے یا اسولیشن کے لیے چندس کیا جاتا ہے اس کی قادم سے ان کی یہ فیل نتیر ہونا چاہیے تو ان کو پکڑا جانا ہے ٹھیک بات اس کے لیے اگر دستر کے ادمنیسپلیشن اس دسترک میں بھی ہو وہاں کے دھارمک اور تماشی کی نیناوں سے کانپیڈنس میں لے کر اور ان کے کوپریشن سے ہی اس آپریشن کو کریں گے تو اپریشن میں سپن ہوتا اور اپریشن کے بات بھی شکایتیں مینیمائی ہو جائیں گی تو یہ کیا ہے جسے ہمارا دل آئیم ساپکو میں بیٹھے ہیں ہمیں دیکھے دل سے ایک منسپلیشن نے اس طرح کو اپریشن بنا کے کام کیا ہوا ہے اگر دوسرے جلوں میں بھی یہ سسنپ بنا لیا جائے تو ہمیں بہت ساری سوچیاں ہیں بہترین نہیں ہوگی تیسرا ایک آخری بات سے ہے وہ یہ کہ میڈیا کے رول کو سپسا اس وقت کیونکہ برائے سب کو ملتے رکھنی ہیں بلکل بلکل تو میڈیا کا لگتار ایک ایسا رول ہو رہا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں الگاؤن پیدا ہو تو اس کو آپ کے اثر پر جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے جلوں میں بھی ہو سکتا ہے میہا